سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور بقرہ آیت نمبر دو سو ستر سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدو الصدقات فنعم ماہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنكم من سیئاتكم اللہ بما تعملون بصیر لیس علیکہ هداهم ولیکن اللہ یهدی من یشاء وما تنفقو من خیر فلئنفسكم وما تنفقون الا ابتقاء وجہ اللہ وما تنفقو من خیر يوفیلیکم وانتم لا تزلمون لیلفقراء اللذین احسروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بزیماهم لا يسألون الناس وما تنفقو من خیر فإن اللہ به علیم اللذین ينفقون اموالهم باللیل بالنہار سرم علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون وما انفقتم من نفقت اور جو خرج کرو تم نفقا اور نظرتم یا تم نظر مانو کوئی نظر فإن اللہ يعلم ہو پس اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اگر تم اپنے صدقات چھپا کر دو ظاہر کرو تو پہتر ہے وانت خفوها اور اگر تم ان کو پوشیدہ رکھو اور توہ الفقراء اور دو ان کو محتاج یا حجت مندوں کو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہتر ہے تمہارے لئے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِّیرَ خبید اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ آپ کے ذمعے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاؤُ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِعَنْفُسِكُمْ اور جو بھی تم خرچ کروگے تو بلائی میں سے تو وہ تم اپنے لئے کروگے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ اور جو کچھ بھی تم خرچ کروگے اس کا عجر تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی لِلْفُقَرَاِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا یہ صدقات کے مستحق خصوصاً وہ لوگ ہیں جو حجت مند ہے اور اُحْسِرُوا فی سبیل اللہ وہ بند کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی خدمت میں کسی کام میں یا دین کے کام میں یا جہاد فی سبیل اللہ میں اس میں لگے ہوئے ہیں اور لَا اِسْتَتِعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ رِزْقِ تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے یَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَا اَمِنَتْ تَعَفُفُ ان کے سوال تعفف سوال سے بچے رہنے کی وجہ سے جاہل لوگ جو ہیں نواقف لوگ جو ہیں ان کو بے نیاز سمجھتے ہیں اور ان کو مالدار سمجھتے ہیں لیکن اگر تم جاننا چاہو پہچاننا چاہو ان کو تو تعریف ہم بی سی ماہم ان کی حالت سے ان کی چہروں کی حالت سے آپ ان کو جان سکتے ہو لَا اَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَ لوگوں سے وہ چمٹ کر نہیں مانگتے اور وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِلَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو کچھ بھی تم خرچ کروگے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ لوگ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل والنہار رات کو اور دن کو یعنی دن اور رات کی تمیز نہیں ہے سرن بعلانیتن پوشیدہ طور پہ اور عیلانیہ طور پہ دونوں یعنی جس طرح بھی ضرورت ہو تو وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے عجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کو نہ کوئی غم ہوگا سلامین اکرام تقریبا یہ انفاق فی سبیل اللہ کے مضامین جو ہیں وہ تقریبا اختتام پذیر ہو رہے ہیں اور جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں جو ضروری باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی ہضائیات دے رہا ہے اللہ تعالی نے کل کے سبق میں ہمیں بتایا کہ شیطان جو ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے دھراتا ہے یعنی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے تم محتاج ہو جاؤگے یا تمہارا نقصان ہو جائے گا یا تمہارے پاس مال نہیں رائے گا یہ شیطان ہے جو ایسا کرتا ہے ایسا ہوتا نہیں اس کا سامین اکرام ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فقر یعنی فقر جو ہے صدقہ فقر نہیں لاتا یہ ایک بات جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی بھی یہ بات کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا یہ تو بات یقین کی ہے بعض لوگ اس پر چونکہ یعنی معمول کے طور پر جیسے کہ ہم اور احکامات پر یقین نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نہ جنت کے بارے میں کوئی یقین ہے نہ دوزخس کا کوئی ڈر ہے نہ جنت کی امید ہے تو اسی طرح یہ بھی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی جو اخلاقِ رزیلہ ہیں جو صفاتِ رزیلہ ہیں اس پر وہ قائم رہتا ہے اور بخل اس میں ایک اس کی اخلاقِ رزیلہ میں سے ایک صفت جو ہے وہ بخل بھی ہے چونکہ اس کی توجہ اپنی تسکیہ نفس کی طرف نہیں ہوتی اپنے اللہ تعالیٰ کو یہ بھولاوائے تو انفاق فی سبیل اللہ کا اسے چندہ فکر نہیں ہوتی یہ ساری باتیں سامین وقتن فوقتن ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہ کل کے سبق میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں دانائی کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ دانائی جو ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جسے بھی دانائی دی گئی تو اسے خیر کثیر دیا گیا آج کا جو سبق ہے مَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتٍ اَوْ نَزَرْتُم مِن نَزْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ سامین اکرام تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں تو آیت نمبر دو سو پینسٹھ میں ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کا جو سبق کی پہلی آیت ہے آیت نمبر دو سو ستر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو نظر یا نفقہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمْهُ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے پیچھلی آیت میں کہا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ اس میں کہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمْهُ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر دو سو اکتر وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے آیت نمبر دو سو ترہتر مَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے سامین اکرام یہ جو مزامین ہیں یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں اور یہ توجہ کیوں دلا رہے ہیں آپ ذرا سو چار پانچ مرتبہ یعنی یہ تکرار ہوئی بات اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس کر لیں تو پھر تھوڑی سی صورتحال مختلف ہو جائے گی میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں ایک بادشاہ ہے اور اس کا ایک خزانچی ہے بادشاہ نے خزانچی کو کچھ ہدایات دے رکھی ہیں کہ بھئی تم نے جو ضرورت مند آئے اس کو دے دینا ہے میرے مال میں سے تم نے خزانچی کا کیا مطلب ہے خزانہ تو بادشاہ کی ملکیت ہے خزانچی تو خزانچی ہے بتاہ نوکر ہیں تو اب خزانچی بلکل یہ نہیں آپ دیکھ لیں خزانچی خزانچی مالک نہیں مالک بادشاہ ہے مثال کی طور پر میں آرز کر رہا ہوں سامین اکرام مثالیں جو ہیں وہ سمجھنے کیلئے ہوتی ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ ایسا بہلی ہوتا ہے جو حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے جو میں مثال دے رہا ہوں اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے آپ اسے دیکھیں کہ کس طرح وہ حقیقت پر فٹ بیٹھتی ہے خزانچی ہے اس کے پاس خزانہ ہے بھراوہ مثال کی طور پر بادشاہ نے اس کو کہا ہے کہ بھئی تم نے راستے میں جو بوڑا ہے اسے دینا ہے جو تم سے مانگے اسے دینا ہے جو نہ مانگے لیکن تمہیں نظر سے ایسا نظر آئے تو اس کو تم نے اس خزانے میں سے دینا ہے اگر میرے کوئی اور رعایہ میں سے ایسے غریب بندے ہو تم اس کو دیتے چلے جاؤ اور اس خزانے میں سے خرچ کرتے چلے جاؤ اب دو صورتیں ایک دن خزانچی اکیلہ جا رہا ہے خزانہ اس کے ساتھ بزار میں چلا جا رہا ہے اور خزانچی کا دل جو ہے وہ تنگ ہے تنگ دل ہے بخیل ہے وہ خزانہ کسی اور کا ہے اس کو لٹانے کو جو جگہیں ہیں اس کی جگہ بتا دی ہیں جو مالک ہے اس خزانے کا لیکن وہ اپنی تنگ ذرفی اور تنگ نظری اور سخدلی کی وجہ سے وہ بادشاہ کی ہدایات کے مطابق اس میں سے خرچ نہیں کرتا لیکن اگلے دن جو ہے وہ بادشاہ جلوس میں بادشاہ کے ساتھ وہ خزانچی جا رہا ہے اب تھوڑی سی صورتحال مختلف ہوگی سامین اکرام اب خزانچی کو تو اپنی نوکرے کی فکر ہوگی اب تو وہ اپنی کنجوسی و انجوسی اس کے دھرے رہ جائے گی اور بادشاہ کا جو حکم ہے اور بادشاہ کے حکم سے جو سرطابی کرے گا تو اس کا حال آپ کو معلوم ہے تو آپ خود بتائیں سامین اکرام کیا وہ خزانچی جو ہے اس جلوس میں اس خزانے کو اپنا سمجھے گا نہیں کیا کوئی بخل کا مظاہرہ کرے گا نہیں کیونکہ بادشاہ دیکھ رہا ہے بادشاہ اس کے پیچھے ہے خزانچی آگے ہے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تم لٹاتے جاؤ میرا خزانہ اب جلوس ہے خزانچی آگے ہے بادشاہ پیچھے ہے جلاد بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور جو بھی بادشاہ کے حکم سے سرطابی کرے گا بادشاہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے لیکن سخت بھی ہے جو اس کے حکم سے سرطابی کرے گا آہ یہ تھوڑی سی مثال ہے سامین اکرام سمجھنے کے لئے ہم میں وہ احساس نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اس کو ہم اپنا سمجھ بیٹھیں بہت بڑا دھوکہ ہے سامین اکرام بہت بڑا دھوکہ ہے اس کو ہم اپنا مال سمجھنے نہیں یہ تو اللہ کا مال ہے مالک اللہ ہے اور یہ چند روزہ اس پر ہمارا اختیار ہے پیسوں پر ہم اپنے یعنی ہم تو اپنی کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس نے ہمیں خزانچی بنایا ہے لیکن پھر ہدایات بھی دیوتی ہیں انفقو فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کی راہ یہ خرچ کی جگہیں جو ہیں اللہ تعالی نے بتائی آج بھی بتا رہے لِلْفُقْرَائِ لِلْفُقْرَائِ لَذِينَ اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہ لَا يَسْتَتِعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ تو خرچ کی جگہیں جو ہیں اللہ تعالی نے بتا دی ہیں آپ کو میں نے عرص کیا کہ یہ جو مثال ہے اس کو حقیقت پر لے آئیں مالک کون ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمام خزانے جو ہیں اس کا مالک تو اللہ تعالی ہے وَلِلَّهِ مِیرَسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پھر عارضی خزانچی ہمیں اس کے بعد اس کا وارث کون ہے اللہ تعالی ہے تو سامنے کرم یہ حقیقت یہ نہیں دیکھیں سچی بات اگر ہم جان جائیں اور جتنی جلدی جان جائیں اس میں ہماری بہتری ہے جلد ہی سامن اکرام یہ سب کچھ اخیارات جو اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں سمیت اس جان کے اور سمیت اس مال کے یہ ہم سے اس کا اختیار ہم سے لے لیا جائے گا یہ عارضی طور پر ہم اس کو استعمال کرنے کے مختیار ہیں اور جلد ہی یہ اختیار ہم سے لے لیا جائے گا اور یہ سب کچھ دینے کا مقصد جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے مقصود کو پورا کرنے کیلئے سب کچھ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے انفقو فی سبیل اللہ تعالی گزشتہ اس میں بھی ہم نے پڑا آج پھر آئے گا کہ یکفر عنکم سیئاتکم تمہارے گناہ اللہ تعالی بخش دے گا تو جب جنت میں جو گناہگار ہے وہ نہیں جائے گا جو جس کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا آج اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یکفر عنکم سیئاتکم تمہارے میں گناہ بخش دوں گا کل جو ہم نے سبق پڑا ہے اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمائے وَاللَّهُ يَعِدَكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِنْهُ وَفَاللَّ اگر تم مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرو گے اللہ کی وجہ سے خرچ کرو گے اللہ تعالی تمہاری بخشش تو پھر جنت کے دخول میں کونسی رکاوٹ حائل ہوگی یہ سمجھنے کی بات ہیں حکمت اور دانائی کی بات ہیں سامین اکرام تو سامین اکرام سمجھ سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے بے وقوف ہے وہ شخص جو اس مال کو اپنا سمجھتا ہے بے وقوف ہے جو بخل کرتا ہے بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے مال کو اپنے کل کے لئے جمع اللہ کے بینک میں جمع نہیں کرواتا بے وقوف ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن نہیں دیتا بے وقوف ہے وہ شخص جو رات اور دن چھپے اور علانیات طور پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا یہ تمام اشخاص جو ہیں بے وقوف ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بے وقوف کی فہرست سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں اور داناؤں کی فہرست میں اپنا نام لکھ لیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے سامین اکرام عرص کیا تین چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے اسے دیکھ رہا ہے آج یہ گزشتہ سبق تھا اور آج کے سبق میں کیا ہے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اسے جنتا ہے پھر یہ سامین اکرام ایک ہی یعنی اسی یہ جو آج کل کے مزامین گزریں اس میں یہ آیات اللہ اس کو جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تو سامین اکرام یہ ایک تو یہ اس دھوکے سے نکل آنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا آقا جو ہے ہمارے وَنَهَنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اس کے شہرک سے بھی میں اس کے قریب ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو آہ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے اور بے وقوف اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی معیت احساس کرنا چاہیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو یعنی یہ ادراک حاصل ہو گیا لیکن یہ تھوڑی سی اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی جو غافل ہیں تو وہ ان کے لیے یہ درجہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے جو حاصل نہیں یہ درجہ تو پھر تو یہ ہے کہ بہت بھی آسان کام ہوگا تو انسان پھر نہیں اس کو کر سکے گا بہت بھی آسان کام ہوگا لیکن آپ چونکہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ سامین اکرام جو کچھ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا احساس دلا رہے کہ دیکھو مال میرا ہے میں نے تمہیں دیا ہے جو میں نے اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے جو اللہ کا مال ہے اس میں سے تم خرچ کر تو سامین اکرام یہ باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ ہے کہ جو نقطیں ہیں وہ لے لینے چاہیے اور آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے جو کچھ بھی تم خرچ کرو نفقہ نفقہ خرچ کرنے کو کوئی راشن کسی کو راشن دو کوئی نفقہ یعنی کسی کو نفقہ دو ضروریات کسی کی پوری کرو حاجت مند کی یا نظر تم نے کوئی نظر مانی اور اس نظر کو ادا کرو خوشدیلی سے نظر ماننا جو ہے وہ جائز ہے اور پھر جائز نظر مان کے جائز کاموں کے بارے میں نظر مان کے پھر اس کو پورا کرنا بھی چاہیے یعنی ایک وعدہ ہے انسان جو کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو نظر یا نفقہ تو جان رکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمْهُ اللہ اسے جانتا ہے اور اگر تم نفقہ نہیں دوگے کسی کو خرچ نہیں کروگے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروگے نظر کروگے اس کے پورا نہیں کروگے تو پھر تم یہ ظلم کروگے اور ظلم اپنے آپ پر کروگے سامنے کے نام اس میں کوئی زیادہ بزاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظالم جو ہے جو یعنی ظالم خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے خرچ مال کو خرچ نہ کرنا پھر کیا ہوگا یعنی یہ مال جو ہم بینکوں میں جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِ الْعَلِيمِ کہ وہ اشخاص جو ہیں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی سَيُتَبْوِقُونَمَا بَخِلُو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ یہ جو سونو چاندی یہ جمع کر رہے ہیں اس کے توق بنا کے ان کی گردن میں ڈالے جائیں گے اَوْيَوْمَ تُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ ان سے دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کر کے ان کو داغہ جائے گا تو یہ کس نے کس پر ظلم کیا اس انسان نے یہ خود انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جو پیسے کو پیسے سے محبت کر رہا ہے پیسے کو اس نے خدا بنا لیا ہے اور اس کو جمع کر کے رکھتا ہے تجوریوں میں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرص نہیں کرتا تو یہ کس پر ظلم کر رہا ہے بتائیے یہ تو خود اپنے ممان لے پھر جب ان کو تباہ جائے گا تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کو چھوڑانے کے لئے نہیں آئے گا کوئی رسول یا پیغمبر ان کو چھوڑانے کے لئے نہیں آئیں گے کہ چھوڑ دیں ان بخیلوں کو ایسا نہیں ہوگا مال الظالمین من انصار ظالم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور یہاں اس کی یہ نہیں دیکھیں جب ظلم ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِلْظَلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ ظلم ہو جاتا ہے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر دنیا ہی میں اس کا تدارک کر لینا چاہیے اور مومن کی ایک صفت ہے یہ یاد رکھیں سامین اکرام وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس پر اسرار نہیں کرتے گناہ پر اسرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے وہ اسرار نہیں کرتے آج تو سامین اکرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں تو گناہ پر اسرار کیا جا رہا ہے جانتے بوجھتے پھر اس گناہ کے لیے دلائل دیکھے جارہے ہیں پھر اس کے لیے احادیث ثبوت میں پیش کر دی پھر اس کے لیے قرآن پیش کیا جا رہے ہیں دیکھا ہے آپ نے کبھی ایسی محفل کو یا ایسے اشخاص کو جو اپنے گناہوں کے دلائل میں جو اپنے غلط رویوں کے ثبوت میں احادیث اور قرآن سے دلائل لاتے ہیں آہ تو سامین اکرام یہ اہل کتاب کی عادت ہے اور یہ ان کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے جب آئے ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں ان سے انکار کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اہل کتاب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ لینا چاہئے کہ ان کے نقش قدم پر کی پیری بھی نہ کر رہے ہوں بارال مال الظالمین من انصار یہ یاد رکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں ظالم جنہوں نے ظلم کیا اور اس ظلم سے یہاں پر نجات نہ پائی رسول کے پاس نہ گئے نائب رسول کے پاس نہ گئے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی اس پر اسرار کیا اور اس حالت میں مر گئے تو پھر صورتحال مختلف ہوگی یہ شخص پھر ظالم ہے اور مال الظالمین من انصار ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا نہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے یہ دیکھیں لکھیں بلکل صاف آیت ہے مال الظالمین من انصار صاحبین اکرام اس دنیا میں محلت ہے کہ ایک تو ہم کوشش کریں کہ ظلم نہ کریں ظلم سے باز آ جائیں بہت سے لوگ آج کے معاشرے میں جہاں تک ظلم کا تذکرہ آیا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر مخلوق پر ظلم کر رہے ہیں لیکن یہ اپنے اوپر ظلم ہے ایک راشی ہے ایک لوگوں کا مال کھا رہا ہے ناجائز طریقے سے خواہ وہ سرکاری ملازم ہے خواہ وہ کوئی کاروبار ایسا کر رہا ہے وہ غلط کاروبار کر رہا ہے سودی کاروبار کر رہا ہے سرکاری ملازم ہے آپ تو دیکھیں آج کل جو سرکاری محکمے ہیں وہاں تو حرام خوری کی عام عادت ہے ایک تو کام چوری ہے ہر یعنی جو محکمہ ہے وہ برباد ہو گیا ہے محکمہ تعلیم کو دیکھ لیں سامین اکرام خود اساتذہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بجواتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے ہمیں بھی معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا دور تھا سامین اکرام اس زمانے میں اتنی بے ہیائی نہیں تھی اساتذہ اکرام محنت کیا کرتے تھے ہم نے خود ان اساتذہ سے پڑھا ہے جو محنتی تھے اور ہمیں کبھی یعنی ٹیوشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی بغیر ٹیوشن کے محنت کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ لیکن آج دیکھیں آج کیا حال ہے اگر یہ میں نام لے رہا ہوں اساتذہ کا نام لے رہا ہوں میں محکمہ تعلیم کی بات کر رہا ہوں اساتذہ اگر ہوں یا محکمہ تعلیم کی دفاتر ہوں یہ میں صرف نام اس لیے لے رہا ہوں یعنی مثال کی طور پر میں ارز کر رہا ہوں باقی تمام محکموں کی چند ایک میں ہو سکتا ہے میں آپ کو بیان کروں یعنی دفاتر میں وہاں بھی رشوت عام ہے تبادلے رشوت پر تبادلے بھی ہوتے ہیں اور کمیشن لیے جاتے ہیں کھلے عام جو وہ محکمہ تعلیم کی ٹینڈر ہوتے ہیں رشوت تو ہر جگہ یہ ٹینڈروں میں رشوت جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ماں کا دودھ ہے لیکن کامچوری محنت نہ کرنا یہ عادت ہماری قومی عادت بن چکی ہے ڈاکٹروں کو دیکھ لیں اسپتالوں میں مریض جو ہیں وہ رول رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں جو سپیسلسٹ ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنے دکانیں کھولی بھی ہیں پہلے مریض ان کے پرائیویٹ کلینک جائے گا وہاں سے نسخہ لکھوائے گا پھر اس کو داخلہ ملے گا یعنی جہاں تک میرا تجربہ ہے اب اگر صورتحال مختلف ہو تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں تعلیم کی حالت دیکھ لیں کوئی ایسا مجھے محکمہ بتا دیں آپ محکمہ مال کو دیکھ لیں وہاں آپ پٹواریوں کی حالت کو دیکھ لیں اور پٹواری صرف پٹواری تو نہیں وہ تحصیل دار ہے اور وہ آل ایسا آلہ جو ہے وہ سارے اپنے اپنے حصے کو لیتے ہیں یہ میں اس بات کا دکھ نہیں کر رہا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہم سوچ رہے ہیں ہم کسی اور پر ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں بجلی قومی طور پر بجلی جو چوری ہوتی ہے سامین اکرام جو گیس چوری ہوتی ہے ایک قومی علمیہ ہے ہمارا بجلی چور ہیں کنڈے ڈال لیتے ہیں اس کا احساس ہی بھئی کس کو آپ حساب دوگے جو بجلی چوری کر رہے ہو کل کیسے تم یہ تو قوم کا پیسہ ہے کیسے تم اس کا حساب دوگے گیس چوری کر رہے ہو بجلی چوری کر رہے ہو کیسے تم اس کا حساب دوگے یہ تو ہمارا اللہ تعالی بخش زیاء الحق کو جنرل زیاء الحق کہتے تھے یہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا بھائے بہرحال اتنا زیادہ میں نے معاشرے کا رونا نہیں رونا میں تو اپنے مضمون تک آ رہا ہوں اللہ تعالی فرمانا ہے یہ دیکھیں قرآن کی الفاظ ہیں ایسا ہمیں تو صرف اتنا دیکھنا چاہیے کہ ہم تو کہیں ظالم نہیں ہم سے تو کہیں ظلم نہیں ہو رہا کسی بھی درجے پر کسی بھی لیول پر ہم تو ظالم نہیں ہیں یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیسے ہم پھر توقعات لگا رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ظلم کی توبہ نہیں کر رہے ہیں ظلم کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں ظلم کی حالت میں مر رہے ہیں کیسے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے اللہ تعالی ان کے گناہوں کی بخشش کر دے گا قبر میں ان کے لئے کوئی قبر تنگ نہیں کر جائے گی کیسے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے مال الظالمین من انصار ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ جان لیا جائے قرآن کی جو الفاظ ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ بالکل پتھر کی لکیر ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو ظلم سے بچنا چاہیے اور ظلم کسی اور پر نہیں ہوتا اپنے اوپر ہوتا ہے آپ نے کسی کا مال کھا لیا آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس کو تو اس کا حق مل جائے گا یہاں نہیں تو وہاں تو اللہ تعالیٰ دے دے گا آپ کی نیکیاں اگر کچھ ہیں تو وہ اس کے پڑھلے میں ڈال لی جائیں گی اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ آپ کے حصے میں آ جائیں گے مال الظالمین من انصار ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا انتو بدو صدقات فنعمائی اب ایک اور حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم جب خرچ کرتے ہو انتو بدو الصدقات فنعمائی و انتو خفوها و تؤتوها الفقراء فہوا خیر لکم اصل جو چیز ہے وہ صدقہ یہاں سامین اکرام یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جو اس سے پہلی آیت ہے وہاں خرچ کو نفقہ کہا مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِمْ یہاں یہاں اسی خرچ کو صدقہ کہا جا رہا ہے صدقہ مشتق ہے صداقت سے سچائی صدقہ یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے کہ میرا مال میں اللہ کا ہوں میری جان و مال اللہ کی ہے اور یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور اس کی اپنے اس عقیدے کی سچائی کے لیے آپ بوقت ضرورت مال خرچ کرتے ہیں تو یہ اس آپ کے عقیدے کی صداقت پہ دلیل ہے یہ صدقہ ہے صدقہ صداقت سے ہے سچائی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی تشریف لائے اور عرص کیا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا پوچھا کہ ان سے کہا کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے سوچو نہیں کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے دوبارہ حضور دیکھو سوچو انہیں کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جملہ کہا کہ حب القلب یظہر ابھید ٹھیک ہے تم دعویٰ تو کر رہے ہو میری محبت کا لیکن محبت کا اظہار تو ہاتھ سے ہوتا ہے دل کی محبت کا اظہار ہاتھ سے ہوتا ہے اس کی صداقت تو ہاتھ سے پتہ چلتی ہے خُز من اموالہن صدقتا تطحرہم بہا و تزکیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن اللہم ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے لے لیجئے ان سے ان کے اموال سے صدقہ تطحرہم بہا و تزکیہم اس سے ان کی صفائی ہوگی ان سے اس کا تسکیہ ہوگا ان کے لئے دعا کیجئے آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے تو حضور نے ان کو فرمایا کہ حُبُّ الْقَلْبِ يَزْحَرُ بِيَتِ ایک آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب محبوب کے پاس آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے تو یہ کیسی محبت ہے یعنی یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لطیف بات کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی تم یعنی تم تو دعویٰ کر رہے ہو میری محبت کا لیکن تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تم مجھے اپنا محبوب قرار دے رہے ہو لیکن تم آئے ہو میرے پاس خالی ہاتھ تو حُبُّ الْقَلْبِ يَزْحَرُ بِيَدِ تو یہ ایک لطیف اشارہ تھا میں نے آپ کو سامین اکرام بتا دیا اِن تُبْدُ السَّدَقَاتِ فَنَعِمَّا ہِي اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے لیکن وَإِن تُخْفُوْهَا یہ اب سامین اکرام اوقات مختلف اوقات کے بارے میں مختلف انداز سے خرچ کرنا ہوتا ہے ایک جگہ جو ہے آپ اپنے مال کو خرچ کریں گے اعلانیہ طور پہ اور اس اعلانیہ طور پہ خرچ کرنے کے کافی مقاصد ہو سکتے ہیں مثال کی طور پہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ صدقات واجبہ جو ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے اعلانیہ طور پہ تاکہ لوگوں کو اور لوگوں کو ترغیب ہو زکاة ہے صدقات واجبہ جو ہیں یا مثال کی طور پہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے آپ نے اس میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ طور پہ اپنے جندے کو واضح کریں اور اعلان کریں کہ بھئی میں اتنا تاکہ اور لوگوں کو ترغیب ہو تو ریاکاری کی طور پہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن مخلوق کی بھلائی کے لیے اور اس میں معاشرتی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم مخلصانہ طور پہ اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو جس میں ریاکاری شامل نہ ہو مخلوق کی بھلائی مد نظر ہو تو بھی بہتر ہے لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو صفیت پوش ہیں اور لیکن ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں تو ان کو تم پوشیدہ طور پہ دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی جو پوشیدہ طور پہ یعنی صدقات جو ہیں اگر آپ پوشیدہ طور پہ دیں گے یعنی بہترین پوشیدہ صدقہ یہ ہے کہ ایک ایک حادثے آپ دیں اور دوسرے حادثے اس کو خبر نہ ہو صاحب اکرام نے ہمیں یہ نمونے بتائے ہیں کہ ایک صاحب کو اگر وہ حاجت مند سمجھتے تھے تو وہ یعنی پوشیدہ طور پہ نہیں بلکہ وہ آدمی جب سو رہا ہوتا اس کے تکیہ کے نیچے رکھ دیتے تھے کچھ رقم رکھ دیتے تھے یعنی جو بھی وہ دینا چاہتے تھے یعنی اس کو بھی خبر نہ ہو کہ مجھے کس نے دیا ہے تو یہ مختلف اوقات میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں بعض وقت آپ پوشیدہ دیں گے بعض وقت آپ اعلانیہ دیں گے دونوں صورتوں میں اخلاص کے طور پہ دیا جانے والا صدقہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں قبول کر لوں گا اور تمہارے وَإِن تُخْفُوهَ وَتُوهَ الْفُقَرَ اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اس کو تم فقیروں کو دو فقیر سے سامین اگرام ہرگز جو میرے سامین ہیں وہ یہ یہ مطلب نہ لیں جو مانگنے والے ہیں یہ ایک حقیقت ذہن نشین کریں جو یعنی فقیر ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں نظام چل پڑا ہے جو پیشور بھکاری ہیں اور سوال کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جتنے بھی ہو سکے سامین اگرام کیونکہ اسلام جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے ایک صحابی آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ مانگا حضور صلی اللہ اب دیکھیں یہ نمونے ہیں ہمارے پاس حضور یعنی اس سے عبرت لینی چاہیے یہ ایک نمونہ ہے ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا اس کو کہا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے اس کا حضور میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے جو بھی انہوں نے کہا بس یہی چیزیں ہیں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں کہا لیاو اسے وہ لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی قیمت لگوائے کون اس کی قیمت دے گا ایک نے کہا میں ایک دھرم دیتا ہوں وہ حدیث کا پورا مفہوم مجھے یاد نہیں ہے لیکن لفظاً معلوم یاد نہیں ہے لیکن مفہوم مجھے یاد ہے تو حضور نے اس کی بہتر قیمت لگوائی اور مثال کے طور پر دو دھرم ملے تو ایک دھرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم جاؤ اس کا اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ نفقہ لے جاؤ اور ایک دھرم سے تم نے کلہاری کلہاری خریدنی ہے کلہاری خریدو جنگل میں جاؤ لکڑیاں کٹو اور اس کو پھر بیچو بازار میں بیچو اور ایک ہفتے تک تم میرے پاس مت آنا مثال کے طور پر تو ایک ہفتے بعد آئے حضور نے کہا حضور آپ کے جو طریقے کار آپ نے بتایا تھا اس سے یعنی اب میرا گزارہ ہو جا رہا ہے تو سوال کی یہ سامنے اکرام ذہن نشین کر لیں اصل میں تو ہم سارے دین سے غافل ہیں یہ جو پیشہ و رسائل ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کی اپنی شرائط ہیں اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن سوال آپ کہتے ہیں یعنی ہم سن جائیں نا کہ سوال حرام ہے یعنی ناجائز طور پر سوال کرنا حرام ہے تو یہ پیشہ و رسائلوں کی جب فقیر کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یار فقیر آیا اس کو کچھ دے دو یہ فقیر نہیں فقیر مطلب مانگنے والا نہیں حاجت مند فقیر کا مطلب ہے حاجت مند جس کو حاجت ہو پیسوں گے اب پھر ہم نے تلاش کرنا ہے حاجت مندوں کو تلاش کرنا ہے اپنے محلے میں اپنے معاشرے میں ایک نظام ہونا چاہیے برحال یعنی دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم صدقہ ظاہر طور پر دو علانیہ طور پر دو یا کسی حاجت مند کو پوشیدہ طور پر اس کی مدد کر دو حدیث کا مفہوم ہے حضور فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں یعنی صدقے کی تعریف کرتے ہیں ایک محفل میں ایک شخص آئے اس نے اپنی ضرورت بہن کی کسی نے کچھ نہ دیا ایک شخص جو ہے اس محفل سے اٹھ کے گیا اس سائل کے پیچھے اور پھر اس کو اس کی حضب منشاہ مدد کر دی پوشیدہ طور پر تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا بہت پسند آیا تو دونوں صورتوں میں اگر اخلاص ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکفر عنکم من سیئیاتکم اللہ تعالیٰ تمہاری گناہ بخش دے گا ہر انسان جو ہے وہ خطاکار ہے کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ جو صدقات ہیں یہ پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ واللہ یعیدکم مغفرتم منہ وفضل اور اب یہ بیان ہو رہا ہے یکفر عنکم من سیئیاتکم تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا سیئیات کا سامین اکرام دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں معنی سہی ہیں ایک تو عام گناہ ہے سیئیات اور ایک معنی جو ہے سامین اکرام اس کا ہم جو مفسرین ہیں وہ بدحالی سے بھی کرتے ہیں کہ تمہاری بدحالیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا یغفر لکم ذنوبکم ویکفر عنکم من سیئیاتکم بعض جگہیں اس کی تخصیص ہوئی ہے سامین اکرام کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہاری سیئیات بدحالیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا وہ ہٹا دے گا یکفر عنکم ہٹا دے گا تم سے وہ تمہاری بدحالیاں آج آپ دیکھ لیں کہ معاشرہ جو ہے ہمارا بدحال ہے انسان جو ہے یعنی بدحال ہے ہر شخص کو آپ دیکھیں کہ بدحال ہے مال ہوگا لیکن بدحال ہوگا وہ آپ نے دیکھے نا کبھی یعنی پیسوں کی بہتات ہوتی ہے لیکن ان کی حالت کو آپ دیکھیں تو وہ بدحال میں ہوں گا وہ پشتوں میں ایک مقولہ بھی ہے نا سونے مالی دونہ بدحالی جتنا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنا جس کا مال ہوتا ہے اتنے ہی وہ بدحال ہوتا ہے تو یہ کفر عنکم سیئی آتکم اس پہ مضمون اور بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا سامین اکرام کافی ہے کہ اللہ تعالی یہ دونوں صورتیں جو ہیں اللہ تعالی نے اس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی تمہاری گناہ بھی بخش دے گا اور تمہاری حالت وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ دوسری جگہ اللہ تعالی کہ تمہاری حالت اللہ تعالی درست کر دے گا سامین اکرام یہ سارے چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالی ہم سے وعدہ کر رہا ہے اور اتنے اچھی اچھی باتیں ہیں تو یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے جو کی اللہ تعالی جو بھی احکامات ہمیں دے رہا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے وجہ سے اور اللہ کے لئے اس کو خرچ کرنا چاہیے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو کچھ تم کر رہے ہو تو اللہ تعالی اس سے واقف ہے جانتا ہے یہ سامین اکرام وہی جو ابتدائیے میں میں نے آپ سے آج سے کر رہی ہے تھا کہ اللہ تعالی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللہ تعالی جانتا ہے دیکھو یہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے معلوم نہیں میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو اعلانیہ دے رہے ہو یا کسی کو پوشیدہ کہہ رہے ہو یا جس نیت سے کر رہے ہو جس جذبے سے کر رہے ہو یہ سب کچھ مجھے بتائے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور دوسری بات یہ اگلی آیت جو ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِ مَنْ يَشَاؤ صورتحال ایسی بعض وقت ہوتی ہے کہ جو ضرورت مند ہے جو حاجت مند ہے بعض وقت وہ بدعمل ہوتا ہے بعض وقت وہ مشرک ہوتا ہے بعض وقت وہ کافر ہوتا ہے لیکن ہوتا حاجت مند ہے اور ایسا ہو سکتا ہے سامین اکرام تو ایک جو چیز ہے اللہ تعالیٰ یعنی دین کا یہ اصول کہ مال کے خرچ میں آپ کو دین کا تمیز نہیں کرنا کہ یہ شخص گناہگار ہے فاسق ہے فاجر ہے مشرک ہے کافر ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے اس کی آپ نے تمیز نہیں کرنی اگر حاجت مند ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ایک اصول ہے کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تو آپ نے آپ تو اللہ کی رضا کے لئے زندگی گزار رہے ہیں پھر یہاں لوگوں کی ہدایت اور ان کا نیکی پر ہونا آپ کے ذمہ نہیں ہے آپ کے ذمہ تو یہ ہے کہ بھئی میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے تم نے اس کو مناسب جگہ پر حاجت مندوں پر خرچ کرنا ہے اس کی ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں لیکن ذریعہ نظر جو آیت ہے تو اس میں یہی ہے کہ ایک شخص اگر فاسق ہے فاجر ہے نمازیں نہیں پڑھ رہا دین پر عمل نہیں کر رہا ہدایت قبول نہیں کر رہا یا کوئی بھی غیر مسلم ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں فرمانا ہے کہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ان کو ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے یہ تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام خرچ کرنا ہے حاجت مندوں پر پھر اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں لیکن ذریعہ نظر آیت میں یہ پابندی ہٹا لی گئی ہے اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مال نیک و کاروں پر خرچ کریں گے تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے جو بھی ضرورت مند ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے فاسق ہے فاجر ہے منافق ہے جو بھی ہے لیکن اگر ضرورت مند ہے آپ نے اس کی مناسب امداد کرنی ہے جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ اَحْدِيمِيَ شَاء یہ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے ان کے بارے میں آپ پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے کیوں غیر مسلم کو دیا کیوں آپ نے فاسق فاجر کو دیا سب پر خرچ کرنا چاہیے اس کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ آپ نے ضرورت مند کی حاجت پوری کرنی ہے اس کا خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یہ ایک بات جو ہے سامن اکرام نوٹ کر لیں اور اس کی بنیاد کیا ہے ایک تو یہی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور مخلوق اللہ کی مخلوق سے محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک بلی کو کسی نے کھانا دیا کسی کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی اللہ تعالیٰ تو جذبے کو دیکھتا ہے تو تمام مخلوقات جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں مناسب وقت میں مناسب طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے باقی تفصیلات ہیں سامن اکرام تو اللہ تعالیٰ با برکاتہ کسی ب manyدی ہے کسی با برکاتہ مخلوقات ہیں مخلوقات ہیں کسی با برکاتہ کسی با برکاتہ بخشش کردیتا ہے سوالتین خیش کردیتا ہے بگی نشو Prevention یک شردیتا ہے مخلوقات ہیں